موسیقی 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 امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے بین الاقوامی نگران ادارے کے ساتھ مزید تعاون نہیں کیا تو اگلے ماں عالمی جہری توانائی ایجنسی میں اس کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا عالمی خبردار ادارے رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق عالمی جہری توانائی ایجنسی کے ساتھ ایران کے کئی معاملات تاکتل کا شکار ہیں رما ہفتے 35 رکنی عالمی جہری توانائی ایجنسی کے بارڈ آف گورننس کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے ایران کے ساتھ جہری معاہدے سے لہدگی اختیار کی تھی سابق صدر نے ایران پر دوبارہ پابندی آئیت کر دی تھی جس کے بعد تہران نے اپنے جہری پروگرام کی سرگرمیوں کو بڑھا دیا تھا ملک کے بعض علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برہباری کا امکان محکمہ موسمیات نے آسے ملک کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برہباری کی پیش دوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کے روز شمالی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برہباری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خوشک اور سرد رہے گا تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں اس موق دھند چھائی رہے گی پی آئی اے کی انتظامیہ نے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن وسیع کرنے کا آغاز کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان سے سعودی عرب کے شہروں جدہ ریاض دھمام اور القسیم کے لیے ہفتے میں 35 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی انہوں نے بتایا ہے کہ پروازیں پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد کراچی لاہور ملتان اور پشاور سے روانہ ہوں گی یکم دسمبر سے پابندی میں نرمی کے اطلاع کے بعد آپریشن مزید وسیع کیا جائے گا اور مسافروں کو سعودی قوانین کے مطابق پانچ روزہ کرنٹینہ کی شرط پر لازمی عمل کرنا ہوگا کرونا کی نئے قسم پھیلنے کا خدشہ افریقی ممالک پر سفری پابندیاں آئید کر دی گئی کرونا کی نئے قسم سامنے آنے کے بعد کئی ممالک نے افریقی ممالک پر سفری پابندیاں آئید کر دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا اجلاس بھی منصوف کر دیا گیا کرونا کی نئے قسم کے پھیلنے کے خطرے کے پیشن نظر اور سیلیا نے نو افریقی ممالک پر سفری پابندیاں آئید کر دی ہیں اکام کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے واپس آنے والے اور سیلوی شہریوں کو چودہ دن کے کرنٹینہ کے بعد ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی جرمنی، اٹلی، اسرائیل اور سنگاپور نے بھی جنوبی افریقی ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں آئید کر دی ہیں اور انہیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے سیہ ملکی جہری عبدوز تاون عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے چین اور روس کا اعلان این این آئی کونسل برائے بین الاقوامی جہری تاون عیجنسی نے امریکہ برطانیہ آسیلیا جہری عبدوز تاون کے معاملے پر تباہت لا خیار کیا چین اور روس کے نمائندوں نے جہری عبدوز پر تینوں ممالک درمیان تاون کے خلاف اپنے دو ٹوک موقف کا اظہار کیا بین الاقوامی جہری تاون عیجنسی کے بارڈ آف گورنڈر نے چین کی تجویز پر پہلی بار امریکہ برطانیہ آسیلیا جہری عبدوز تاون میں چامل جہری مواد کی منکلی اور اس کی نگرانی سمیت دیگر معاملات سمیت جہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو متاثر کرنے والے امور پر بحث کی پاک بحری کے جہاز پی این ایس تغرل فلپائن پہنچ گیا فلپائن پہنچنے پر پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال گیا ترجمان پاک بحری کے مطابق فلپائن بحری کے فلیگ آفیسر اور دیگر اسکری حکام نے جہاز کا دورہ کیا مزبان حکام سے ملاقاتوں کے دوران مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی اور بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک بحری کے جہاز کا فلپائن کا دورہ دونوں ممالک امہ بین تعلقات کو مزید فروغ دے گا بابا گرو نانک کے پانسو باونوے جنم دن میں شرکت کے لیے بھارت سے آئے اٹھائی سو سکھی یاتری اپنی دس روزہ یاترہ مکمل کرنے کے بعد واہگا چیک پوسٹ کے راستے بھارت روانہ ہو گئے گردوارہ ڈیرہ ساہ میں روانگی سے قبر یاتریوں کی جانے سے پاکستان زندہ باد سکھ مسلم دوستی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے خانہ کعبہ میں ظاہرین کے بعد عام نمازیوں کو بھی تواف کی اجازت سعودی عرب نے ظاہرین کے ساتھ ساتھ عام نمازیوں کو بھی خانہ کعبہ کا تواف کرنے کی اجازت دی سعودی عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دو مقدس مساجد کی جنرل پریڈنسی کے ترجمان سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر عمرہ نمازیوں کو مسجد حرام کی پہلی منظر پر خانہ کعبہ کا تواف کرنے کی اجازت دینے کا حکم دیا ہے جنوبی افریقہ کا مقتل ممالک کی جانت سے سفری پابنیوں کے اعلانات پر شدید احتجاج جنوبی افریقہ نے مقتل ممالک کی جانت سے سفری پابنیوں کے اعلانات پر شدید احتجاج کرتے ہوئے پابنیوں کو غیر سانسی عالمی آدھارہ صحت کی ہدایت کے برقص قرار دے دیا جنوبی افریقہ کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ بعض ملکوں کے رد عمل غیر منصفانہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ دنیا بھر کو درپیش ہے مگر انہیں کربانی کے بکرے کی تلاش ہے واضح رہ کے عالمی آدھارہ صحت کی جانی سے جنوبی افریقہ کرونا کی نئی قسم اومی کرون کو تشویش ناک قرار دینے کے بعد برطانیہ سمیت امریکہ کرنڈا فرانس جرمنی اٹلی ہالینڈ آسیلیا یورپی یون نے افریقی ممالک پر سفری پابنیاں آئیت کر دیں کرونا کی نئے قسم سامنے آنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کرونا کی نئے ویرینٹ کی خبر نے عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کو خوف زدہ کر دیا اور خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں اپریل دوہزر بیس کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق کروڈ آئیل کی قیمت آٹھ اشاریہ باسٹھ ڈالر فی بیرل کم ہو کر تیہتر اشاریہ ساٹھ ڈالر ہو گئی جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت نو اشاریہ چھتیس ڈالر کم ہو کر انہتر اشاریہ زیرو تین ڈالر فی بیرل ہو گئی بھارت میں چینی اشیاء کے بائیکارڈ کے نارے لگ رہے ہیں لیکن اس کے برعکس ایک حیران کن سچائی سامنے آ گئی تفصیلات کے مطابق بھارت میں چینی اشیاء کے بائیکارڈ کے نارے لگ رہے ہیں سیاسی رہنمہ اور عوام میں اس سلسلے میں خاصی نرازگی دیکھنے کو مر رہی ہے لیکن ایک ریپورٹ نے ایسے سچائی سامنے لاکر رکھ دی ہے کہ جس سے ہر کوئی حیران ہے بھارتی میڈیا نے ایک خبر شائع کر کے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران صرف چین سے طیبی درامداد میں پچھتر فیصد اضافہ ہوا ہے ایک ایسے ماحول میں جب زرحدی تناو کو لے کر بھارت میں چین مخالف جذبات عروج پر ہیں اور طیبی درامداد میں اضافے نے ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا ہے چین روس اور بھارت کے وزرہ خارجہ کی ورچل ملاقات چین کے وزرہ خارجہ وانگی نے ویڈیو لنک کے ذریعے چین روس اور بھارت کے وزرہ خارجہ کی اٹھارویں ملاقات میں شرکت کی وانگ ای کا کہنا ہے کہ چین روس اور بھارت کے ساتھ مل کر کھلے پن اتحاد اعتماد اور تعاون کو بروے کار لاتے ہوئے بڑے ممالک کی ذمہ داریوں کا عملی مظاہرہ کرنے بین الاقوامی تعاون کو جمہوری بنانے وبا کا مشترکہ مقابلہ کرنے اقتصادی بحالی کو فروغ دینے اور عالمی امن و استحکام کا مشترکہ تحفظ کرنے کا مصبت پیغام دینے کا ہوا ہیں وانگی نے تینوں ممالک درمیان تعاون کے لیے پانچ نکاتی تجویز پیش کی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنگے بان موسیقی